بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدین بھارتی وزیر گری راج سنگھ کا تباہی دکھانے کے لیے جالی تصاویر مارک بھارت کے وزیر شندیلیا گری راج سنگھ کی ایک ٹوئٹ حال ہی میں وائرل ہوئی جس میں انہوں نے پاکستانی علاقے بالا کوٹ میں بھارتی فضائی کی کاروائی سے ہونے والا مبینہ نقصان کی تصاویر دکھائی ہے گری راج سنگھ نے ایک ہندی نیوز چینل کی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں کہا گیا کہ شدت پسند تنظیم جیش محمد کا وہ کیمپ ہے جو بھارتی فضائی کے حملے میں تباہ ہوا وزیر نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ یہ تصاویر واسح طور پر دکھا رہی ہیں کہ بھارتی فضائی نے پاکستان میں دہشتگردوں کے تربیتی کیمپ کو تباہ کر دیا ہے اس ویڈیو میں دو سیٹلائٹ تصاویر دکھائی گئیں جن میں سے ایک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حملے سے پہلے یعنی 23 فروری کی ہے اور دوسری بعد 26 فروری کو لی گئی ہے اس ویڈیو کو ہزاروں افراد نے شیئر کیا اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے بشمار افراد نے ان سیٹلائٹ تصاویر کو فیس بک ٹوئٹر اور وٹس ایپ پر یہ کہتے ہوئے شیئر کیا کہ یہ بھارتی حملے میں کیمپوں کی تباہی کا ثبوت ہیں مقبوسہ کشمیر کے زلہ پلوامہ میں ہونے والے خودکش حملے میں چالیس نیم فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا اس حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی تھی بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ جنگی تیاروں کو جو اہداف دیے گئے تھے انہیں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے تاہم اس کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گننا ان کا کام نہیں ہے تاہم کیمپ کی تباہی کی جو تصاویر بطور گری راج سنگ اور دائیں بازو کے گروپوں کی جانب سے ثبوت کے طور پر شیئر کی جا رہی ہیں ان میں کئی نقائص ہیں یہ دونوں تصاویر خبر اصاہ ادارے کی جانب سے بدھ کو شائع کردہ کیمپ کی تصاویر سے بھی مطابقت نہیں رکھتی جب اس تصویر کو کوارڈینیٹس کی مدد سے گوگل میپس پر تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ جابا میں واقع ایک عمارت کی تصویر ہے جو لڑکیوں کا ایک ہائر سیکنڈری سکول ہے تاہم بھارتی فضائیہ کی کاروائی کے بعد بھارت سے تعلق رکھنے والے کچھ انٹرنیٹ سارفین نے اس عمارت کو ایک نیا نام دینے کی کوشش کی اور اسے جیش کا مدرسہ اور تربیت سکول قرار دے دیا گری راج سنگ کی ٹویٹ میں موجود ویڈیو میں ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا کہ سیٹلائیڈ تصویر حملے سے تین دن قبل اور حملے کے بعد کی ہیں جبکہ تحقیق کے دوران ان تصویر کو جب گوگل پر ریورس ایمج سرچ کی مدد سے جانچے گیا تو معلوم ہوا کہ مبینہ طور پر حملے کے بعد کا منظر دکھانے والی تصویر انٹرنیٹ پر اس کاروائی سے برسوں پہلے سے موجود ہے ویڈیو میں شیئر کیے گئے کارڈینیٹس کی مدد سے ہم یہ جاننے میں کامیاب ہوئے کہ یہ تصویر زوم ارث نامی ویب سائٹ سے لی گئی ہے جو کہ ناسا اور مایکروسوفٹ بینگ میپس کی مدد سے نقشہ جات کے سیٹلائٹ ایمج دکھاتی ہے اس ویب سائٹ کے بانی پال نیو جو کہ لندن میں قیام پذیر ہیں کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی مذکورہ تصویر بہت پرانی ہے ان کا کہنا تھا کہ صرف ناسا روزانہ کی بنیاد پر نئی تصویر اپ ڈیٹ کرتا ہے بینگ میپس کی تصویر روزانہ اپ ڈیٹ نہیں کی جاتی وائرل ہونے والی تصویر کتنی پرانی ہے اس سوال پر پال کا کہنا تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چند دن یا مہینوں کی بات نہیں یہ برسوں پرانی تصویر ہے میرے خیال میں سیٹلائٹ تصویر میں دکھائی دینے والی امارت زیر تعمیر تھی پال نیو نے اس بارے میں ٹویٹر پر بھی پیغام جاری کیا ہے کہ ان تصویر کا فضائی کاروائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے دکھائی جانے والی پہلے تصویر گوگل میپس سے لی گئی ایک سیٹلائٹ تصویر ہے یہ بھی جابا کی ہی ہے لیکن امارت کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تصویر زیادہ پرانی نہیں ٹی وی چینل کا دعویٰ ہے کہ یہ تصویر 23 فروری کو لی گئی لیکن اس دعویٰ پر سوشل میڈیا پر بہت سے ساری فین نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ تصویر 23 فروری کی ہے تو اس کے بعد گوگل میپس پر اس امارت کی حالت کیوں نہیں بدلی یہ وہ حقائق ہیں جن سے گری راج سنگھ اور ٹی وی چینل کے دعویوں پر وہ سوال کھڑے ہوتے ہیں جن کا جواب اب تک سامنے نہیں آیا